اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیہ والخالق من غیر ربیہ اللہ ذی لن یزل قائما دائما از سماع ذات ابراج ولا وجب ذات ارطاج ولا لعظ داج ولا بحر صاج ولا جبل ذفجاج ولا فجن دو وفجاج ولا ارض ذات محاط والسلاة والسلام على السید البهی استراج المزی الكوکب الجوری صاحب الوقار والسکینة المدفون بأرض المدینة العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحبود الأحمد حبيب الالہ العالمین وخاتم النبیین وسید المسحین والشفی المذنبین ورحمة للآدمین علم کارشم محمد اللہ والسلام على اللہ والسلام على امیر المؤمنین سید الوسیلین قائد ورل محجرین یحسوب والحسوب امام المتقین حصل اللہ الغالب غالب کل غالب مدلوب کل طالب نقطة دائرة المطالب سید الوسیلین سید الوسیلین سید الوسیلین سید الوسیلین اللہ 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 موسیقی 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 اللہ حضور آج کی مجلس ذات رسالت پنہ پر ہو رہی ہے میں اپنا عقیدہ دکلیئر کر دوں جو شیعہ اصنا عشری عقیدہ ہے مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے دو فرق عظیم ہیں اہل سنت اور اہل پشی دونوں ہی مسلمان ہیں دونوں ہی کلمہ گوہ ہیں دونوں ہی لا الہ الا اللہ محمد رضو اللہ کے ماننے والے ہیں اور دونوں فرقوں کا دین جو اند دین اند اللہ الاسلام ہے اور حضور یہی اسلام ہے اور یہ دو فرقے ہیں مگر ہر فرقے کا ایک عقیدہ ہے جیسے توہید پر بھی عقیدہ ہے رسالت پر بھی عقیدہ ہے قرآن پر بھی عقیدہ ہے اور امامت پر بھی عقیدہ ہے اور معاد پر بھی عقیدہ ہے ماشاءاللہ جب اعتقاد ہے تو اس لیے یاد رکھو کہ اپنا عقیدہ عرض کر رہا ہوں حضور اہلِ تشریح جو اسلام کا دوسرا فرقہ ہے حضیر عظیم فرقہ ہے اسلام میں مسلمان فرقہ ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اس لیے کہ مسلمان وہ ہے یکول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ داخل فی الاسلام ماشاءاللہ جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے ادا کرے وہ اسلام کے مذہب میں اسلام میں داخل ہو گیا ہے ماشاءاللہ اور اس کے بارے یہی حکم ہے کہ اس کا زمیہ حلال ہے اس کا زمیہ حلال آئے سمدھی ہے بات معرفت علم چیز ہے معرفت ابھی نہیں ہے صرف اس میں قلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور حضور ادھر اس نے زبان پر یہ جاری کیا ہے تو نفساً وہ پاک ہو چکا ہے اللہ اس کا زمیہ حلال ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ زبا کرتا جانتا ہو سمدھی ہے بات تو جب وہ زبا کرتا جانتا ہے تو اس کا زمیہ حلال ہے ہر کلمہ گو کے لیے شیعہ سنی سے لے سکتا ہے اہل سنت شیعہ سے لے سکتا ہے کیوں اس لیے کہ دونوں فرقے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اب یہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ پیغمبر فرماتے ہیں کہ قول لا الہ الا اللہ جو حضور یہ کہنے سے محمد الرسول اللہ کہنے سے نکاح حلال ہو گیا ماشاءاللہ جو بھی کلمہ رسول پڑھتا ہے چاہے وہ اہل سنت ہے چاہے وہ اہل شیعہ ہے حضور وہ ایک دوسرے سے نکاح کر سکتا ہے سلمہ پہ جو محمد الرسول اللہ یہ ہماری اور آپ کی باتیں ہیں جو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں نکاح ہو سکتا ہے اہل سنت کا نکاح شیعہ سے ہو سکتا ہے اہل تشیعہ کا نکاح اہل سنت سے ہو سکتا ہے یہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا نہیں پیغمبر نے فرمایا ہے اجاز رکھو اس کا ضمیعہ بھی اور پھر اگر کوئی مسلمان مر جائے یہ تین چیزیں ہیں پڑھنے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے یہ تین چیزیں ہیں تیسری کیا ہے حضور تیسری ایک اس مندے کا جنازہ پڑھا جائے گا کیوں پڑھا جائے گا اس لیے کہ اس کی زبان نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اب اس میں چار تکمیریں پڑھیں وہ آپ کی مردی ہے پانچ پڑھیں وہ آپ کی مردی ہے سندھی ہے بات لیکن جنادے میں شریک ہو سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حضور عظمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے بھی پڑھا ہے وہ مسلمان ہے آج میں یہ ڈکلیئر کر رہا ہوں کیونکہ تکریر میری باہر بھی جا رہی ہے حضور یاد رکھو ہمارا جو اسنہ آشری شیعہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی پارٹنر نہیں نہ طاقت میں کوئی اس کا پارٹنر ہے نہ حضور منصب میں کوئی اس کا پارٹنر ہے نہ عدد میں کوئی اس کا پارٹنر ہے بات سمجھئے میری نہ نصب میں کوئی اس کا پارٹنر ہے سبان اللہ سبان اللہ تو وہ وحدہ لا شریک ہے جو رسول اللہ کو بلیو نہیں کرتا اس کی نگاہ میں حضور نہ رسول کی کوئی ویلیو ہے نہ قرآن کی کوئی ویلیو ہے نہ ایمہ کی کوئی ویلیو ہے اصل میں ذات الہی پر ایمان لانا یہ پہلی سیڑھی ہے اور ہم اس ذات کو مانتے ہیں کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے بات پسند آلی ہے دوستہ اور دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک لاو چوبیس ہزار انبیاء برحق ہیں اگر ایک آدمی بھی ہمارا ایک آدمی بھی آئے لیتشی کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دے تو وہ اس فرقے سے کٹ جائے گا تمام انبیاء برحق ہیں مطر رہا یہ کہ تمام انبیاء جب اپنی مندل پر برحق ہیں کن کی شریعت منسوخ ہوئی اور کس کی شریعت جاری ہے سمجھے بات یہ تیہ کرنا ہے اور تمام جو شریعتیں ہیں وہ کینسل ہو چکی ہیں منسوخ ہو چکی ہیں اور آخری جو شریعت ہے آخری تیسری چیز جو ہے یہ اس رسول کو ماننا واجب ہے جو اس رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہم اس کو مسلمان ڈکلئر نہیں کرتے تو اب دوسرا رہا یہ کہ اب خاتم نبی جین یہ آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب جو بھی اعلان نبوت کرے گا حضور جہر ہے کہ ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے جس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے نبوت کا دروازہ قیامت تک بند ہو چکا ہے اس لیے میں نے کل عرض کیا تھا ایک جملہ کہا تھا کہ ہم علی وری اللہ پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ ہماری نسل کو ماننے والوں کو یہ پتہ چال جائے کہ اب نبوت ختم ہو چکی ہے امامت شروع ہو چکی ہے ایسا یہ ہے اور اس کے بعد اس کے بعد حضور پھر بات آگے بڑھ رہی ہے کہ حضور اکرم نبی کریم کے بعد آخری نبی ہیں اور ان پر قرآن جو ہے حضور نازل ہوا ہے قرآن برحق کتاب ہے قرآن میں کوئی کمی بہشی نہیں ہے الہم سے لے کر والناس تک کم پلیت ہے اور قرآن اس زمانے بھی موجزہ تھا جب رسول پر آیا ہمارے پاس ہے تو پھر بھی موجزہ ہے اس لیے ہم پیغمبر کے اس کلام کو موجزہ موجزہ قرآن پر ہمارا مکمل یقین ہے اس لیے قرآن جو ہے حضور اور اس کے بعد پھر ہم مانتے ہیں کہ ہم فقہ کس سے لیتے ہیں حضور دو سکولہ آف تھاٹ ہیں ایک ہے صحابہ کرم کرام رضوان اللہ علیہ ماجمہین کا یاد رکھو کہ ہم نہ ان کی انسلٹ کرتے ہیں ان کا احترام ہے وہ کس کے صحابہ ہیں صحابہ کی نصبت کس کے ساتھ ہے صحابہ کی نصبت کس کے ساتھ ہے رسول کے ساتھ ہے وہ رسول کے صحابہ ہے اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں اب تعداد کتنی ہے کسی نے کہا ایک لاکھ چالیس ہزار ہے کسی نے کہا کچھ ہے ہم سب کو مانتے ہیں جس نے بھی رسول کی زیارت کی اور حضور زیارت کرنے کے بعد وہ انڈ تک رسول پر ایمان رکھتے رہے ہم انہیں صحابی مانتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے ہماری آنکھوں کی بینائی ہیں لیکن یاد رکھو کہ ہم فقہ کس سے لیتے ہیں ہم صحابہ سے نہیں لیتے یاد رکھو فقہ آئل سنت حضرات بائی بھی صحابہ سے نہیں لیتے بتلائیے کیا فقہ میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فالو کرتے ہیں کیا وہ فقہ میں حضرت عمر کتاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فالو کرتے ہیں کیا وہ فقہ میں حضرت عثمان گنیز رضی اللہ تعالی عنہ کو فالو کرتے ہیں نہیں دوستوں فالو نہیں وہ امام آزم کو فالو کرتے ہیں امام حمل کو فالو کرتے ہیں امام شافی کو فالو کرتے ہیں امام مالک کو فالو کرتے ہیں اسی طرح ہم جو ہیں شیعہ آل محمد رسول کے بعد رسول کی اولاد سے فقہ لیتے ہیں اس لیے کہ امام جعفر صاحبی کون ہے جعفری ہے سوچو گے دوستو بات پسند آ رہی ہے تو اب حضور فقہ ہم کن سے لیتے ہیں جی امام جعفر صادق سے امام جعفر صادق کون ہے امام جعفر صادق کون ہے امام محمد باقر کے بیٹے ہیں امام محمد باقر کون ہے علی زین العابدین کے بیٹے ہیں علی زین العابدین کون ہے امام حسین کے بیٹے ہیں امام حسین کون ہے امام حسن کے بھائی ہیں اور امام حسن اور امام حسین کس کے بیٹے ہیں حضرت علی کے بیٹے ہیں اور حضرت علی کس کے داماد ہیں کس کے شاگرد ہیں داماد رسول کے ہیں شاگرد بھی رسول کے ہیں صحابی بھی رسول کے ہیں نفس رسول بھی ہیں کزن بھی ہیں چچازاد بھی ہیں تو کتنے رشتے ہو گئے تو ہم نے جو فقہ لی ہے وہ محمد و آل محمد سے لی ہے اصحابہ سے نہیں لی آئمہ آرمہ سے نہیں لی اب یہ الگ بات ہے حضور کہ ہم آئمہ آرمہ کا بھی اعترام کرتے ہیں اب جائرہ کے کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ جس فقہ کا نام لیتے ہیں اس فقہ کو منصوب کرتے ہیں کہ ہم رسول تک پہنچ رہے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول تک پہنچ رہے ہیں تو دونوں پھر کے اپنے آپ کو رسول تک پہنچاتے ہیں وہ اصحابہ رسول ہیں اور یہ آل و بیت رسول ہیں اب ایک جولہ کہہ دوں حضور دوستو داد ملے گی ایک سلوات پڑھ دوں اگر آج آئے ایک صحابی زندہ ہو کے تو سب کیا کہیں گے یہ کس کے صحابی ہیں کس کے صحابی ہیں رسول کے صحابی ہیں اور اصحابہ اگر آج آئے حضور کا تو آپ کیا کہیں گے یہ کس کا اصحابہ ہے رسول کا اصحابہ ہے یہ بات میں پھر تھوڑا سے چھوڑ ازواج کرام امہات المومنین ان کی برادران اشیاء رسپک واجب ہے کیونکہ وہ رسول کی ازواج ہیں رسول کی ازواج ہیں تو اب کہا جائے گا یہ رسول کی ازواج ہیں یہ رسول کی اصحابہ ہیں یہ رسول کا اصحابہ ہے توجہ ہو رہی ہے یہ رسول کا امامہ ہے یہ رسول کے کپڑے ہیں تو معلوم ہے کہ ایک نسبت جب رسول کی طرف دی جاتی ہے تو وہ کے کے ساتھ ہے کہ رسول کے کپڑے ہیں رسول کے اصحابہ ہیں رسول کی ازواج ہیں رسول کا گھوڑا ہے رسول کا اصحابہ ہے تو یہ رسول کی انگشتری ہے اب حضور آگے دوسری مرتبہ یہ رسول کے آل ویعت ہیں نہیں رسول نے کیا فرمایا یا علی انت منی وانا من ہو اے علی تو مجھ سے ہے میں توجہ سے ہوں تو انجھ چاہتا ہوں اے علی تو مجھ سے ہے میں توجہ سے ہوں الحسن والحسین حسن والحسین مجھ سے ہے میں حسن والحسین سے ہوں الفاتمہ تو وزہ تو منی فاتمہ مجھ سے ہے المادیوں میں نتراتی مادی میری اطرات سے ہے اب دو ہی ورڈ ہیں دو ہی لفت ہیں ایک کے ہے ایک سے ہے اور دونوں جوڑ رہے ہیں اصحاب ازواج کے سے جڑتے ہیں آل محمد سے سے جڑتے ہیں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ کل ایمان نعرہ ایدنی ماشاءاللہ سب چشمیں جتنے بھی ہیں حضور یہ سب رسول تک پہنچتے ہیں اور یہ سب رسول والے ہیں کوئی سے والے بھی رسول والے ہیں کے والے بھی رسول والے ہیں اب یہ آپ کی مردی ہے حضور احترام سب کا واجب ہے تو اس لئے حضور احترام کرنا چاہیے اب میں اس آیت کی طرف جا رہا ہوں کہ جو کئی دن اسے پڑھ رہا ہوں تھوڑے سے ٹائم میں حضور یہ عزمت رسالت کو دیکھئے اشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایوہ النبی اے نبی اینا ارسلنا کا تجھے میں نے بھیجا ہے کیا بنا کے بھیجا ہے جی کیا بنا تو شاہدن گواہ بنا کے بھیجا ہے ریٹنس بنا کے بھیجا ہے شاہدن و بشیرن و نظیرن ہے جی یا ایوہ نبی ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرن کہ آپ کو مبشر بنا کے بھیجا ہے آپ کو نظیر بنا کے بھیجا ہے و دائیم اللہ بے ازن اور تُو جناب دائی ہے دعوت دیتا ہے ہدایت کی مگر اپنی طرف سے نہیں دیکھتا ہم نے تجھے حکم دیا ہے کہ دعوت دو حضور اور اس کے بعد و سراج مونیرہ اور تجھے سراج مونیر بنا کے بھیجا ہے روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے اس کے بعد پھر آگے حضور کیا ارشاد ہوتا ہے آپ اپنی مندلت کو دیکھئے و پشر المومنین بِعَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قَبِيرًا اے رسول جو تجھے رسول مانے گا جو تجھے بشیر مانے گا جو تجھے نظیر مانے گا جو تجھے شہد مانے گا اللہ اکبر جو تجھے ہماری طرف سے مانے گا کہ تُو اللہ کا رسول ہے تو حضور تُو سراج مونیر بھی ہے یاد رکھ ان مومنین کو بشارت دے دو ان مومنین کو کس چیز کی اللہ کی طرف سے جی بھی اَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے ان مومنین کو بشارت ہے کہ یہ تُم پر میں نے اپنا فضلِ قبیر کیا ہے بڑا فضل کیا ہے کہ ایسا رسول بھیجا ہے محمد آل محمد آل محمد تراندر سلوان اللہ صلی اللہ 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 تو حضور یاد رکھو آپ کی بڑی منزلت ہے بڑا میار ہے اس لیے کہ کیا کہا کل یا ایوہ الناس اے انسانوں اور اللہ کہا کل یا ایوہ الکافرون اے کافروں تو حضور جب انسانوں سے بات کر رہا ہے اللہ اکبر تو حضور بیچ میں کل کہا جاتا ہے اے رسول کہہ دو میں تجھے کہہ رہا ہوں اے ٹھیک ہے تو نہیں کہہ رہا تو ان سے کہہ لوا رہا ہوں تو وہاں رسول کو وسیلہ بنا رہا ہے اور جب حضور کہا کل یا ایوہ الکافرون تو حضور کافروں سے بات کرنی ہے پھر بھی رسول کو وسیلہ بنا رہا ہے اے میرے رسول کل یا ایوہ الکافرون کل ہو اللہ ہو حد کل آود بی رب الناس جی کل آود بی رب الفلک تو وسیلہ رسول کو بنا رہا ہے مگر ادھر جب مومنوں کی بات آتی ہے تو بیٹ میں رسول کو بھی وسیلہ نہیں بناتا آپ سے ڈریکٹ بات کرتا ہے اللہ ماری یا ایوہ الکافرون یا ایوہ الکافرون پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے حضور یہاں بات آگئی کہتا ہے چلوں یا ایوہ الکافرون تو معلوم ہے خدا کا نام المومن بھی ہے خدا کے بندوں تو جب مومن ہے تو وہ مومن کون ہے المومن اور آپ کو کہتا ہے یا ایوہ الکافرون مومنوں کو بشارت دے دو تو معلوم ہے کہ آپ کو اتنی عظمت دے دی جو مومن بن گیا وہ ہم نام الہی ہو گیا اس کے بعد آپ اتنی توجہ چاہتے ہو اب کمال ہے کمال ہے کیونکہ وقت نہیں ہے وقت آگے بھاگ رہا ہے میرے تو برادرانی ایوان کیا ہو گیا کہا یا ایوہ النبی اے نبی اس سے پہلے کیا کہا گیا یا ایوہ النبی یا جو ہے یہ حرف ندا ہے بلانے کے لیے یا بھی حرف ندا ہے بلانے کے لیے دونوں حرف ندا ہے یا ایوہ النبی تو حضور ندا ہوتا ہے کسی کو آواز دے نا یا نبی یا علی یا اللہ یا فلاں یا فلاں دور کے لیے بھی بولا جاتا ہے یا نزدیک کے لیے بھی بولا جاتا ہے یا رایہ یہ نزدیک کے لیے بولے جاتے ہیں تو آواز قدرت آتی ہے حضور کیا آواز قدرت آ رہی ہے فرمایا یہ اے میر نبی یا ایوہ النبی کہ تم یہ نہ سمجھو جب تم ہمارے پاس تھے اس وقت بھی نبی تھے اور جب تمہیں زمین پر نبی بنا کے بھیج رہا ہوں تم دور نہیں ہو پھر بھی حضور نبی ہو اس وقت میرے پاس تھے اس وقت احمد تھے تم میری حمد کر رہا تھا اب تجھے محمد بنا کے بھیج رہا ہوں حضور میں تیری حمد کر رہا ہوں یا ایوہ النبی ہو میں نے تجھے پانچ صفات کتاب مختص کر کے بھیجا ہے اگر پانچ صفتیں جمع ہو جائیں تو تُو نبی ہے اور اگر ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو حضور نبی بنتا ہے جمع کر دیے جائے تو سراپہ محمد بنتا ہے اب حضور کھوڑا سا کیونکہ میں اس پر تفصیل نہیں بیان کروں گا اب کیا یا ایوہ نبی انہا ارسلنا کہا تجھے ہم نے بھیجا ہے رسول بنا کر کیا ہے رسول کی پاور کیا ہے تُو شاہد ہے یا ایوہ نبی انہا ارسل شاہد کس کو کہتے ہیں گواہ کو کہتے ہیں وٹنس کو کہتے ہیں بھئی وٹنس کی کیا تعریف ہے وٹنس کیسا ہونا چاہیے حضور آپ کے سامنے ایک آدمی نے جرم کیا اور آپ نے اس کا نام کوٹ میں دے دیا کوٹ والا سب سے پہلے پوچھے گا حضور آپ نے اسے جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے جرم تو آپ کہیں گے نہیں حضور میں شاہد تو ہوں لیکن دیکھا نہیں کہے گا کہ آپ عجیب شاہد ہیں کہ شاہد وٹنس تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے جو کام ہو رہا ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہو تو اب رسول کو جو شاہد کہا ہے اب حضور رسول موجود ہے رسول موجود ہے توجہ چاہتا ہوں نہیں ہے جب نہیں ہے تو آپ کہیں گے وہ تو مدینہ میں دفنہ ہے شاہد تو اب یا بتلائیے یہ قرآن کی آیت کینسل ہو گئی یہ قرآن کی آیت ختم ہو گئی قرآن زندہ ہے حیات ہے تو جب آج بھی اس وقت جت نبی تھا اس وقت بھی شاہد تھا آج بھی رسول نبی ہے آج بھی شاہد ہے آج حضور پہلے بھی دیکھتا تھا آج بھی دیکھ رہا ہے اللہ بھی شاہد ہے محمد آئے محمد ملنکہ سلام اللہ صدیارہ صدیارہ اللہ 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 اس سے کوئی چیز پوچھی دانے اس لئے کو شاہد آئے کال اس نے وٹنس بننا ہے یہ کیسا تھا وہ کیسا تھا تو پروردگار کہہ دے حیر رسول تو دیکھ رہا تھا ہاں پروردگار طاقت تو نے دی دھی اور دیکھ میں رہا تھا اللہ اکبر اس کے بعد کیا ہے حضور پیغمبر کی شان اللہ اکبر کہا وہ مبشر مبشر کسے کرتے ہیں جو جنت کی بشارت دے وہ نظیرا جو ڈرائے آپ کو اب مبشر حضور بشارت دے اب میں اگر یہ کہہ دوں حضور کہ آپ بلٹن میں وہاں جگہ پر جائیں وہاں حضور اتنے میوے لگے ہوئے ہیں اتنے باغات ہیں جائیے درہ جا کر دیکھئے جی میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں تو آپ ہی اگر ایک بزرگ یا بچہ کھڑا ہو جائے کہہ کہ مولانا آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے کہ جہاں آٹومیٹرک ایسے پھل لگے ہیں کہ آپ جائیں گے تو آپ ادھر نگاہ کریں گے تو وہ حضور کا ہے ٹوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا ارے حضور نیرن بہ رہی ہے دودھ کی شاہد کی تو آپ نے دیکھی ہیں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں تو میں کہوں حضور میں نے دیکھی نہیں ہے تو وہ کہے گا حضور عجیب آدمی ہے آپ پھر مبشر آپ بشارت کس کی دیکھ رہے ہیں دے رہے ہیں تو اس لیے بشیر وہ ہوتا ہے بشارت اس کی ہوتی ہے جو آنکھوں سے پہلے دیکھ رہا ہو دیکھ رہا ہو کہ ہاں یہ سب چیزیں موجود ہیں جنت کی جنت کی بشارت دے رہا ہے تو پروردگار میں عرض کرتوں گے بارگاہ رسالت میں اللہ کے رسول آپ جو ہمیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں آپ نے جنت کو دیکھا ہے یا فقط وعدہ کیا گیا ہے تو آواز رسالت آتی ہے نہیں نہیں جنت خلق ہو رہی تھی ہم آنکھوں سے دے رہے ہیں اس کے حضور ہر چیز جو ہے اس میں ایک سلسلہ ہے اور اب حضور تھوڑا سا آگے وڑھنا چاہتے ہو نزیرہ نزیر یعنی جہنم سے ڈراتا ہے تو اللہ کے رسول آپ نے جہنم کو دیکھا ہے فرمایا جہنم بھی ہمارے سامنے خلق ہوئی ہے اس لیے ہم جنت کو بھی جانتے ہیں جہنم کیوں بھی جانتے ہیں تو ہم معلومیں یقین ہو گیا کہ حضر وہ نبی ہے اور یاد رکھو کیوں نبی ہے توجہ چاہتا ہوں دوستو کہ نبی ہے رسول نہیں کہا یاد رکھو ہر نبی رسول نہیں ہوتا کیا کہا ہر نبی لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے جب تک وہ نبی نہ ہو رسول ہی نہیں بن سکتا اور ہر علیل آدم رسول بھی ہوتا ہے نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر رسول علیل آدم نہیں ہوتا تو اب یہ نبی کیوں لگایا ہے یا ایوہ نبی اوہ انہا عرصہ نہ کا اے نبی ہم نے تجھے ارسال کیا ہے اس لیے نبی لگایا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے جب بند ہو رہا ہے تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اگر نہیں نبی نہیں آئے گا تو اگر کوئی رسالت کا دعویٰ کر دے تو جب تک وہ پہلے نبی نہیں بنے گا رسول بانی نہیں سکتا اس لیے کہ کوئی کہہ دے کہ میں رسول بن کے آیا ہوں ہے نا کچھ بندے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم نبی تو نہیں ہیں نبی کا سایہ ہے ذل نبی ہے نبی کا سایہ تو ہے نبی کا سایہ تھائی نہیں کیا ہوا جب آٹھ سال کے تھے تو دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور حضور جب پیدا ہوئے تو باپ کا انتقال ہو گیا اور جب چھ سال کے تھے یہ پانچ سال کے کیسے سایہ ہو سکتا ہے اس لیے حضور بات آگئی کہتا چلو حضور چل رہے تھے اور حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا اصحابہ اکرام پیچھے چلتے تھے کوئی دائیں چلتا تھا کوئی بائیں چلتا تھا آپس میں چہمی گوئیاں ہونے لگیں کہ میں رسول کا سایہ کیوں نہیں ہے تو ہر اصحابہ اکرام جو اپنے اپنے بیو دے رہے تھے جب بیو دے رہے تھے تو حضور سب نے کہا اس لیے نہیں ہے اس لیے نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کا سایہ اس لیے نہیں ہے اس لیے کہ رسول چلتے ہیں کبھی سایہ دائیں لیفٹ ہوتا ہے کبھی رائٹ ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے تو اصحابہ یا رائٹ ہوتے ہیں یا لیفٹ ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں تو ان کے قدم جو ہیں وہ سائے پا رہائیں گے اور پیغمبر کی انسائٹ ہوگی بے عدوی ہوگی اصحابہ کرام سے تو خدا نے اصحابہ کرام کو اس بے عدوی سے بچانے کے لیے رسول کا سایہ ہی نہیں رکھا تو اب میں ایک بات کہہ دوں کچھ وہ اصحابہ ہیں جو نبی کے ساہے پہ قدم نہیں رکھ سکتے کوئی وہ ہے جو مہرے نکو وقت کرتے ہیں اللہ ہے عدوی تو حضور معلوم ہوں فرق ہے اللہ اکبر اب حضور رہا یہ کہ ہاں یہ وہ مبشر و نظیر مدائیان اللہ بے عزنے ہی اور وہ بلاتا ہے تو حضور ہمارے حکم سے بلاتا ہے یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بند کے آ گیا ہے حضور اپنی طرف سے اگر کوئی بند کر بھی آئے ہم نہیں مانیں گے اس لئے قدا فرما رہا ہے کہ وہ ہمارے عزن سے حکم دیتا ہے وہ سراجن منیرہ کہا ہے سورج کہہ دیتا ہے حضور سورج کہہ دیتا ہے نہیں یاد رکھو سراجن منیرہ سراج میں یہ صفت ہے حضور سراج میں یہ صفت ہے کہ آپ اس کے ساتھ دوسرا سراج لگا دے اس میں بھی وہی لائٹ سیم آ جائے گی ایسا روشن چراغ ہے اس سے ہزاروں چراغ جلائیں جلتے چلے جائیں گے تو سراجن منیرہ ہے پھر مومنین کے لئے کہا تو میں بشارت ہے جب ایسی شخصیت میں تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو حضور تمہیں انکار نہیں ہونا چاہیے یہ تو میرا فضل قبیر ہے کہ میں نے آپ جیسے بندوں میں ایسی شخصیت کو بھیج دیا تو اب حضور حضور عجیب سلسلہ ہے پروردگار اب جتنی تنقید بھی توحید پر بھی ہوئی ہے لیکن رسالت پر بہت ہوئی ہے کسی نے کہا ہم جیسا بشر ہے کسی نے کہا چالیس سال سے پہلے نبی نہیں تھا جی کسی نے کہا نہیں جب چالیس سال کی اعلان رسالت فرمایا تو اس وقت نبی بنے کسی نے کہا کہ چالیس سال پہلے غلطیاں ہوتی رہیں یہ نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کسی نے کہا کہ جب نبی بن گئے تو اس کے بعد غلطی نہیں ہوئی پھر شبلی نوانی نے لکھا ہے دور بہت بڑا شکالہ رہا ہے وہ نے کہا کہ جب وہی آتی ہے تو وہ غلطی نہیں کرتے اور جب عام محفر میں بیٹھے ہیں وہی نہیں ہوتی تو پھر رسول سے غلطی ہو سکتی ہے اب حضور کمال ہو گئی کسی نے کہا کہ نہیں پیغمبر کے ماں باپ جو تھے وہ کافر تھے نمجھے بات یہ عقیدہ ہے بھائی مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ بھی دوسروں کی بات کر رہا ہوں اب کمال ہو گئی جملہ کہہ دوں داد ملے گی حضور اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہے رسول کی شان آپ خود عبد تھے باپ عبداللہ ملا خود عبد تھے باپ عبداللہ ملا خود امین تھے ماں عامنا ملی خود حلیم تھے دائی حلیمہ ملی خود عالی تھے داماد حلیم ملا سالوات بجمع اب حضور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں رسول کا ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے تین تینوں پر غور کیا جائے حضور کا نام کیا ہے بھائی کتنے حرفیں اس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ امتحان میں کامیاب ہو گئے چار نہیں ہے پانچ ہیں سنیے 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 میم اور کتنے افراد ہیں پانچ حرف کتنے ہیں پانچ فرودگار چار مرد ہیں میم ہے میم تو اس پر تشدید ہے اس تشدید کے نیچے ایک اور حرف چھپا ہوا ہے تو پورے پانچ ہو گئے خدا محمد نام دے کے بتلا رہا ہے کہ اس میں چار مرد ہیں ایک پردہ نشی ہیں چار مرد ہیں اور ایک پردہ نشی ہیں یہ سب جب مل کے چلتے ہیں تو محمد برتا ہے اور دنیا میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ازور کے جس کو بولا جائے ایسا نام ہے اللہ وکر کہ لبوں کو دو مرتبہ لبوں کو چومنا پڑتا ہے تو یہ وہ عظمت ہے رسالت ہے سنیے حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کی دوجہ ہے احترام کرنا چاہیے حضور اور احترام ہے ہم کرتے ہیں حضور مختلف قسم کی باتیں ہمارے بارے ہوتی ہیں ان کی خدمت میں کوئی شخص آیا توجہو کہ رسول کے اخلاق کیا ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ حضور جو قرآن کے اخلاق ہیں وہی رسول کے اخلاق ہیں بہت اچھی بات کی کیا بات ہے مگر وہی شخص علی ابن ابی طالب کے پاس گیا داد ملے گی پوچھا اے علی رسول کے اخلاق کیا ہیں تو عمیر المعمنین نے فرمایا قرآن بجید میں یہ آیت پڑی ہے کہ یہ دنیا پوری جو ہے یہ چھوٹی دنیا ہے چھوٹی پونجی ہے اس نے کہا بلکل صحیح ہے اور فرمایا رسول کے لئے اللہ نے فرمایا انکا لا علا خلق عظیم مرحبیب خدا ختم الانبیاء بعواز بلند صلوہ اللہ علاہ وسلم فرمایا فرمایا قلیل کا مقابلہ عظیم سے کیا ہو سکتا ہے جو اخلاق عظیم ہو اور پوری دنیا مطائے قلیل ہو تو قلیل کا مقابلہ عظیم سے کیا ہو سکتا تو اس نے کہا میں حق پہنچ گیا سب کچھ مل گیا مجھے جو چاہتا تھا اللہ تو حضور یہ وہ عظمتیں ہیں یہ وہ میار ہے اللہ اکبت اب سنیے دوستو اب پھر اشار ہوتا ہے ایک منزل پر جب کوئی یاد رکھو کہ خداوند کریم نے پیغمبر کو وہ عظمت دی ہے کیا اشار ہوتا ہے کہ اے انسان تو دیکھ کس کو فالو کر رہا ہے اور رسولوں کو کیوں بھیجا گیا اس لیے بھیجا گیا کہ رسول ایک مارڈل ہے نمونہ ہے اس نمونے کو سامنے رکھو جب سامنے رکھو تو حضور اس کے بعد ان کو فالو کرو سمدھی ہے تو اب ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ایک منزل پر کہ تین چیزیں ہیں برادران ایمان اب یہ جو بھائی کہتے ہیں ایک سنوات پڑھ دیں محمد اللہ 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 رسول سے غلطی ہو سکتی ہے یہ ہے نظریہ ہے آج بھی ہے پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے تو کیا ہے حضور یاد رکھو تین چیزیں ہوتی ہیں تین ایک مندے کا قول ہوتا ہے قول کس کو بولتے ہیں زبان کو عمل کو اور دوسرے بندے کا فیل ہوتا ہے سمجھئے بات اب ادر قول اور فیل اگر اس میں تعداد ہو گیا تو بات نہیں بنے گی اب قرآن مجید کیا اشارت فرماتا ہے میرا رسول اس وقت تک بولتا نہیں اس وقت تک کچھ کہتا نہیں اس وقت تک لبوں کو حرکت نہیں دیتا اے اس وقت بولتا ہے فقط بولتا نہیں زبان میں میری طرف سے موتی رولتا ہے جب بھی کچھ کہتا ہے وہ میری طرف سے کہتا ہے تو یہ کیا ہو گیا قول اب رسول کی جتنے باتیں بھی ہوگی رسول کا قول ہو گیا اور رسول کے قول پر حضور سٹیمپ لگ گئی وہی کی سٹیمپ لگ گئی جب سٹیمپ لگ گئی تو یہ کسی مندل پر نہیں کہا کہ نہیں کس وقت بولتا ہے تو حضور وہ وہی ہے اور کس وقت بولتا ہے تو حضور وہی نہیں ہے مطلق کلام ہے جب بھی وہ بولتا ہے ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے تو بولتا ہے اب دوسری چیز ہے حضور آپ کا فیل کہ وہ کام کیسے کرتا ہے اے رسول وہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی تھی ہم نے پھینکی تھی اللہ اکبر تو نے نہیں پھینکی تھی ہم نے پھینکی تھی تو معلوم ہے یہ کاؤل ہو گیا اور وہ فیل ہو گیا تو اب یاد رکھو کاؤل اور فیل پھر یہ بھی کہا انما یبایعون اللہ یاد اللہ فاو کہایدیہم وہ جو تم رسول کی بیعت کر رہے تھے تم نہیں کر رہے تھے ارے وہ تم نہیں کر رہے تھے رسول کی بیعت وہ میں کر رہا تھا رسول کی بیعت تم نہیں کر رہے تھے میں کر رہا تھا تو اب حضور معلوم یہ ہوا کہ ہاں زبان لی رسول کی وحی الہی کی پابند فیل بھی الہی زبان کا بند اب ایک بات ارز کرنا چاہتے پوچھنا چاہتے انصاف آپ سے چاہوں گا کہ خدا جب کہہ رہا ہے میری طرف سے بولتا ہے میری طرف سے عمل کرتا ہے تو اب اگر رسول سے کوئی خطا ہو جائے